اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سبھی آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں کلاس سیکنڈ اردو کتاب کا چوتھا سبق سبق ہے ہمارا وطن سبق کا نام کیا ہے ہمارا وطن یہ آبشار اردو سیکنڈ کلاس کی اردو ہے اور چوتھا سبق ہمارا وطن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے میری کہ اس چینل کو آپ کے سبورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ سٹوڈینٹس کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھا اچھا کونٹینٹ لے کے آتے رہے اچھی اچھی ویڈیوز ایڈیوکیشنل ویڈیوز لے کے آتے رہے تو چلیے آج کی نظم جو ہمارا وطن یہ ہم پڑھیں گے اور آخر میں اس کے سوال و جوابات بھی کریں گے یہ ہندو ستاں ہے ہمارا وطن محبت کی آنکھوں کا تارا وطن ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کہتے ہیں کہ یہ ہندو ستاں جو ہے ہمارا وطن ہے یہ محبت کی آنکھوں کا تارا وطن آنکھوں کا تارا کا مطلب ہوتا ہے بہت پیارا مطلب جس کے ساتھ بہت محبت ہو تو ہمیں اپنے وطن کے ساتھ بہت محبت ہے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن ہمارا وطن جو ہے ہندو ستاں جو ہے یہ ہمیں دل سے پیارا ہے یہ ہمارا وطن ہے اور یہ ہمیں دل سے پیارا ہے وہ اس کے درختوں کی تیاریاں وہ فلفول پودے وہ فلواریاں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کہتے ہیں اس کی جو ایک خوبصورتی ہے تیاری کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی درختوں کی جو خوبصورتی ہے وہ فلفول اس کے ٹھیک ہے اس کے پودے اس کی فلواریاں جو ہیں اس کے پھول جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بہت ہی اچھے ہیں ہمارا وطن جو ہے یہ ہمیں دل سے پیارا ہے ہوا میں درختوں کا وہ جومنا وہ پتوں کا فولوں کا مو چومنا کہتے ہیں جو ہوا میں جو درخت جوم رہے ہوتے ہیں وہ جو لہرہ رہے ہوتے ہیں ہوا جب چلتی ہے تو درخت ہل رہے ہوتے ہیں اس کا یہ جو جومنا ہے جومنا مطلب یہی ہلنا وہ پتوں کا پھولوں کا موں چومنا جو پتے ہیں پتے کیا کرتے ہیں پھولوں کا موں چومتے ہیں مطلب جب ہوا چلتی ہے تو پتے کس کے اوپر جا کے گرتے ہیں ان پھولوں کے اوپر گرتے ہیں پھول پتوں کے اوپر مطلب کتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ لہرہ رہے ہوتے ہیں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کہتے ہیں ہمارا وطن جو ہے یہ ہمیں دل سے پیارا ہے وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کہتے ہیں وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار ساون میں جب وہ کالی گھٹائیں چلتی ہیں کالی بادل جب ہوتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہوتی ہے ہر طرف سب کچھ سرسبز اور ہرابرہ ہوتا ہے بہار کا موسم ہوتا ہے وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوار اور برسات کی ہلکی ہلکی پھوار پھوار کس کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی سو بارش جو ہوتی ہے ٹھیک ہے جو تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے وہ ہمیں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور کہتے ہیں وہ باغوں میں جو کوئلیں ہوتی ہیں جو شور مچا رہی ہوتی ہے کوئلیں آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں جنگل میں مور یا جنگل میں جو مور ہوتے ہیں جو گنگا کی لہریں ہیں گنگا دریا کا نام ہے جو دریا گنگا ہے وہ جمنا کا زور تو جمنا بھی یہ بھی ایک دریا ہے دریا کا نام ہے یہ ہندوستان کے بہت بڑے دریا ہیں کہتے ہیں ان کی لہریں ان کا جو زور وہ بھی ہمارے ہندوستان میں ہے وہ بھی ہندوستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کہتے ہیں ہمارا وطن جو ہے یہ ہمیں دل سے پیارا ہے اسی سے ہے اس زندگی کی بہار وطن کی محبت یا ماں کا پیار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کہتے ہیں اسی وطن سے ہمیں ہماری زندگی کی بہار ہے ہماری زندگی کی بہار کس چیز سے ہے وطن کی محبت سے یا ماں کا پیار جس طرح ہمیں ماں پیار دیتی ہے ویسے ہی ہمیں یہ وطن کی محبت بھی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ویسے ہم اپنی وطن سے بھی محبت کرتے ہیں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن ہے تو یہ تھی نظم اور یہ نظم لکھی ہے کس نے پندیت برج نارائن چیک بست نے پندیت برج نارائن چیک بست نے یہ نظم لکھی ہوئی ہے آگے یہ سوال بھی ہے اس کا جواب یہ ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم پڑھ کے اچھا لگا ہوگا تو میں پھر سے اس کو ایک بات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پڑھنے میں کوئی دکت نہ ہو اور اچھے سمجھ میں آ جائے چلے یہ ہندو سطح ہے ہمارا وطن محبت کی آنکھوں کا تارا وطن ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ اس کے درختوں کی تیاریاں وہ فلفول پودے وہ فلواریاں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن ہوا میں درختوں کا ووجو منہ وہ پتوں کا فولوں کا موچو منہ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ ساون میں کالی گٹھا کی بہار وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور ہمارا وطن دل سے پیارا وطن اسی سے ہے اس زندگی کی بہار وطن کی محبت یامہ کا پیار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن ٹھیک ہے تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک کرنے میں کوئی کنجوسی مت کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے وہ بھی یہاں سے پڑھ سکے تو چلی اب ہم کرتے ہیں اس کے الفاظ معنی اور پھر سوالوں کے جوابات الفاظ معنی پڑھئے اور سمجھئے یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں وطن وطن کا مطلب ہوتا ہے ملک آنکھوں کا تارہ مطلب بہت پیارا جو ہے تیاریاں تیاریاں کا مطلب خوبصورتی فوار فوار کا مطلب ہلکی ہلکی جو بارش ہوتی ہے کالی گٹھا کالی گٹھا کا مطلب کالے بادل کالے بادل کا باتیں جب بارش ہونے والی ہوتی ہے گنگا گنگا کا مطلب یہ دریائے گنگا ہے اور جمنا جمنا بھی دریائے جمنا ہے دریائے کا نام ہے سوچئے اور بتائیے آپ اس کے سوال و جوابات ہیں پہلا سوال ہے ہمارے وطن کا نام کیا ہے بتائیے ہمارے وطن کا نام کیا ہے چلی میں اس کو پہلے تھوڑا اجسٹ کر لیتا ہوں ہمارے وطن کا نام کیا ہے ابھی میں نے بتایا نا ہمارے وطن کا نام ہندوستان ہے چلی میں نے یہ لکھ رکھی ہوئے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا جواب ایسے ہمارے وطن کا نام ہندوستان ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال آنکھوں کا تارہ کس کو کہا گیا کس کو کہا گیا ہے آنکھوں کا تارہ آنکھوں کا تارہ وطن کو کہا گیا ہے تیسرا سوال اس نظم میں کن دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے کس کس دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے اس نظم میں اس نظم میں گنگا اور جمنا کا ذکر کیا گیا ہے اس نظم میں گنگا دریاؤں اور جمنا دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے چوتھا سوال زندگی کی بہار کس چیز سے ہے زندگی کی بہار کس چیز ہے اس کا جواب ہے زندگی کی بہار ماں کے پیار اور وطن کی محبت سے ہے زندگی کی بہار ماں کے پیار اور وطن کی محبت سے ہے اب آرام سے اس کاپی کی ان کوسچنز کے سکرین شوٹ لے لیجئے یا پھر آپ ویڈیو کو روکیے اور ویڈیو کو روکنے کے بعد آپ اچھے سے لکھئے اور پھر آگے بڑھئے اگلا سوال یہ نظم کس نے لکھی ہے بتائیے کس نے لکھی ہے ابھی میں نے بتایا نا پندیس برج نارائن چک بست نے لکھی ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کے سوال اب ہم بڑھتے ہیں آگے اس کی خالی جگہیں جو ہیں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے لکھی ہے مناسب الفاظ سے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو الفاظ دی ہوئے ہیں وہیں سے انہی کو ہمیں ان میں برنا ہے تو چلیے یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن پہلی میں آئے گا ہندوستان ہمارا وطن دل سے پیارا وطن دوسرے میں آئے گا دل ہوا میں درختوں کا وہ جومنا ہوا میں درختوں کا وہ جومنا وہ پتوں کا فولوں کا موچوں اس میں آئے گا فولوں اس میں آئے گا درختوں وہ ساون مکالی کٹھا کے باہر تو اس میں آجا گا ساون اب اس آتیزہ کے لئے ہدایت ہے جو پڑھانے والے ہوں گے کئی سارے اس آتیزہ اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوں گے تو ان کے لئے بھی ہدایت ہے وہ کیا کریں گے اس آتیزہ سے گزارش ہے کہ اس نظم کو بچوں کے سامنے بلند آواز میں پڑھے نظم اور نصر کے فرق کو بھی واضح کریں اس آتیزہ سے یہ گزارش کی جاتی کہ نظم کو بچوں کے سامنے بلند آواز اونچی آواز میں پڑھنا ہے اور نظم اور نصر میں فرق کیا وہ بھی بتانی ہے نصر جو ہے نصر لکھی ہوئی کوئی عبارت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اور نظم جیسے بند میں کوئی چیز لکھی جاتی اس کو ہم نظم کہتے ہیں اس آتیزہ اپنے علاقے میں ندیوں کے بارے میں طلبہ سے گفتگو کرے بچوں سے بھی اس نظم کو ترنم میں پڑھائے اور اس آتیزہ اپنے علاقے کی جو ندیوں ہیں نالے ہیں طلبہ سے گفتگو کرے بات کرے جو بھی بچے ہیں ان کے بارے میں بتائے کی وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پہ نہانے جاتے ہیں کپڑے دونے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کو اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھانا ہے ترنم کے ساتھ پڑھانا ہے چلی اب ہمارا سوال جو ہے اگلا جس طرح لفظ فول سے فولوں بنا ہے اسی طرح نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے لفظ بنائیے فول سے فولوں لکھا گیا تھا ہمیں باقی لفظوں سے ایسے ہی لفظ بنانے جیسے درخت سے کیا بنے گا درختوں پھل سے پھلوں جنگل سے جنگلوں لہر سے لہروں اور بہار سے بہاروں اگلا سوال آپ کے علاقے میں کون کون سی ندیاں بہتی ہیں ان کے نام معلوم کر کے لکھئے آپ کے علاقے میں جو بھی ندیاں بہتی ہوں گی ان کے نام لکھنے برنگی ہمارے کوکرناک سے بہتی ہے برنگی لکھیں گے پہل کام سائٹ سے لیدر بھی لکھتی ہے اور ماور بھی ہماری یہاں کے علاقے سے بہتی ہے تو یہ چھوٹی سی ندی ہے میں نے اس کا نام لکھا آپ اپنے علاقے کے نام سے لکھ سکتے ہیں یہ بھی اگر لکھ دوگی تو یہ بھی چلے گا ہندوستان کے کومی پرندے مور کی تصویر میں رنگ بڑی ہے اور اس پر دو جملے لکھئے یہ ہندوستان کا کومی پرندہ ہے نیشنل برڈ جس کو کہا جاتا ہے پیکاک انگلیش میں پیکاک اور اردو میں اس کو مور کہا جاتا ہے مور کو کلر کرنے کے بعد دو جملے لکھنے ایک جملہ کیا لکھیں گے آپ مور ہندوستان کا کومی پرندہ ہے دوسرا مور بارشوں میں ناچتے ہیں مور کیا کرتے ہیں بارشوں میں باہر نکلتے ہیں اور ناچتے ہیں پھر اگلا سوال ہے نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھئے ان کے آپ کو نام لکھنے جو تصویریں ہیں یہ کیا ہے پھول یہ بلبل یہ ہے مور یہ ہے شیر یہ ہے چنار اور یہ ہے سیب آپ ایسے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں پھر اگلا سوال ہے درخت کی تصویر میں رنگ بریے اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھئے آپ کو درخت کو کیا کرنا ہے پہلے آپ اس کا کلر کر لیں گے پھر جو حصے ہوں گے اس کے ان کا نام لکھو گے دیکھو یہ جو ہیں اوپر اوپر سے یہ پتے ہوتے ہیں کہ شاکھیں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں ان کو تینیاں کہا جاتا ہے تو یہ تینی ہے یہ جو ہوتا ہے اس کو تنہ کہا جاتا ہے سٹیم تنہ اور نیچے جو ہوتی ہیں زمین کے اندر وہ جڑی کہلاتی ہیں تو یہ جڑے ہیں تو اس طرح سے آپ کا جو سبق تھا سبق نمبر چار ہمارا وطن نظم یہ ہم نے کمپلیٹ کی مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ